بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا علامہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریدت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بے انجر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے تھامنے لیل دکھا ہے کہ آپ نئے جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے وہ انجر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور پندرہ ہزار روپے ان کا خونڈ میں دیے جا رہے ہیں جنہوں نے اکاسی قطر پر میسیج کیا ہے یا اپلائی کیا ہے یا ایسے جو کسی بھی سیو سے اپلائی کر دی ہے یا شانکشناکتی کا نمبر اکاسی قطر پر سینڈ کر دیا ہے تو ان کو میسیج بھی بات آتی رہتے ہیں کہ آپ کا سترزار یا ترزار پچیززار روپے آئے گا تو اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا واقعی جو نئے پروگرام میں لوگوں کو شامل کار لیا گیا ہے یا ایک اسے قطر پر جنہوں نے میسیج کیا ان کو پیسے ملیں گی اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر آپلیں تشریف لائیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ پہلے بیل آئیک آئی کان کو بھرپرس کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹیک فشن آپ کو بارے وقت مل سار گئے کیونکہ میں احساس کفالت پروگرام دے انزیر انکم سپورٹ پروگرام خدمتکار سکول زیفہ کار بائمت بزرکار احساس راشن پروگرام وسیلہ تنیم پروگرام اور اس کے علاوہ بھی جو اسلامی کی ویڈیو کو اپنیٹو کرتا رہا تھا کہ آپ کو انفارمیشن ملتے رہے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ہیں یا احساس کفالت پروگرام کے پیسے یہ کسی میسیج سے اور نال اپلائی کرنے سے کسی کو پیسے دے کر پیسے لگوانے سے بلکل نہیں آتے اس کے لئے بکیرہ ایک سروے ہے جو پہلے کر کر سروے تھا اور اب بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینزیر جو انکم سپورٹ پروگرام کا جو دفتر ہے وہاں جا کر آپ گورنمنٹ نے تقریباً چھے سو جو ہلک ڈیسک ہیں وہ تحصیل آفیس میں قیم کر دی ہیں جہاں لوگ جا کر اپنا سروے کرواتے ہیں تو وہاں سروے جن کا ہوگا ان کو ہی پیسے ملیں گے اور اس کے علاوہ جو کس آتی ہے جس طرح نو ہزار پہ وہی لوگوں کو ملیں گے اس کے علاوہ جی پچیس ہزار بیس ہزار یا تیس ہزار کوئی بھی نہیں آ رہا صرف ان لوگوں کے پیسے آ رہے ہیں نو ہزار کے علاوہ جن کے بچوں کو وظیفہ ملتا ہے وہ سیلہ اتلی پروگرام میں تو ان کو پیسے ملکل مل رہے ہیں پندر ہزار بھی مل رہے ہیں بیس ہزار، پچیس ہزار، تیس ہزار بھی مل رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ان کے پیسے ہیں جو بچے کیس سرف نو ہزار ہے اور باقی بچوں کا وظیفہ ہے جن کو پچھلی دفعہ وظیفہ نہیں ملا تھا ان کو بھی اس دفعہ وظیفہ دیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے یہ پیمنٹ ان کی ہے تو آپ نے جب بھی پیمنٹ لینی ہے آپ نے چیک کرنا ہے رسید لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے تسلی سے آپ کو ریٹیلر یا کوئی پیسے دیتا ہے تو آپ نے چیک کرنے ہیں تو اس حوالے سے کوئی اور سروے یا کسی کو پیسے دینی کی بجائے یا آن لائن کوئی آپ کے وٹس اپ پر میسج کر دیتا ہے کوئی آپ کے موبیل نمبر پر فون آ جاتا ہے میسج کر دیتا ہے کہ آپ اسے نمبر پر وٹس اپ پر نابطہ کریں یا ہمیں فون کریں آپ اتنے پیسے آ جائے یہ سب جو جو افراد ہیں